اسلام علیکم ویورز نیو گلوبل ٹائرز پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید آج کے ہم اس وی لوگ میں ہم بات کریں گے ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ ٹائر سائز کی جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ٹائر سائز ہے آج کل کیونکہ نئی کلٹس جو آ رہی ہے اس میں ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ سائز لگا وہ آ رہا ہے کیا پیکنٹو ہے اس میں بھی ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ لگتا ہے اس کے علاوہ پکاسو کے کچھ موڈل ہیں اس کے اندر بھی ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ سائز لگ رہا ہے اس کے علاوہ چھ سو ساٹھ سی سی جیپنیز بے شمار کارز آ رہی ہیں جس میں ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ کا ٹائر سائز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ جو جیپنیز کارز آ رہی ہیں چھ سو ساٹھ سی سی زیادہ تار اس میں ایک سو پینسٹ 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 چودہ لگا ہوا آتا ہے جاپان سے جو کہ بہت ہی چھوٹا سائز ہوتا ہے تو اس کو ریپلیس کرتے ہیں ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ کے سائز کے ساتھ پاکستان کی انوارمنٹ کے حساب سے تو ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور اس میں برینڈز بھی بہت زیادہ آویلیبل ہیں اور مناسب ریٹس میں بھی ہیں اور چلتے ہیں ریٹس کی بات کر لیتے ہیں اور برینڈز کی بھی بات کر لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ٹاپ رننگ برینڈ ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے ہر وقت پاکستان میں وہ ہے یوکو آمہ جاپان اور یوکو آمہ میں ہمارے پاس جو اس کا پیٹرن آویلیبل ہے وہ ہے ایسپیکٹ 4-3-4-5 یہ جو پیٹرن ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیتی ہے کہ یہ ایک تو روڈ گریپ اس کی بہت زیادہ ایکسیلنٹ ہے دوسرا آپ اس کا ٹرینڈ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں بلوکس میں بھی ہے اور سٹیٹ لائنز میں بھی ہے تو یہ آپ کو آف روڈ کے اوپر بھی بہت ڈیوریبل اور اچھی پرفارمنس دیتا ہے مائلیجز بھی بہت اچھی ہیں تقریباً سفٹی تو سیمٹی تھاؤزنڈ یہ ایزیلی دے دیتا ہے تو کمفرٹ لیول کے حساب سے یوکو آما بہت فیمس ہے اور پرائس کی اگر بات کریں تو انیس ہزار پانچ سو روپے میں یہ ٹائر اویلیبل ہے نیکس بات کر لیتے ہیں یہ بھی کافی فیمس برینڈ ہے جی نیکزن کا پراپر ایمپورٹ کا ٹائر ہے دو سال کی منفیکشنگ فارل کی ورنٹی کے ساتھ اویلیبل ہے اور یہ اویلیبل ہے جی ایس ایچ نائن آئی پیٹرن میں تو کافی اچھا خوبصورت پیٹرن ہے یہ اس کا اور بیوریبلٹی میں بھی یہ ٹائر کافی فیمس ہے کورین برینڈ ہے منوفیکشنگ یہ چائنہ میں کرتے ہیں اور اس کی پرائس کے اگر ہم بات کریں تو پرائس بھی مناسب ہے سولہ ہزار پانچ سو روپے میں یہ اویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیجئے کونٹینینٹل پڑا ہوا ہے جی ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ میں بیسکلی یہ جرمنی کی کمپنی ہے کمپوزیشن روپڈ کی ان کی بہت ہائی کلاس ہی ہوتی ہے مطلب بیوریبل اور کمفرٹیبل اور لونگ لاسٹنگ یہ تین خصوصیات ہیں اس برینڈ کی بیسکلی اور پرائس کی اگر بات کریں تو یہ اکیس ہزار پے میں اویلیبل ہے اب آجاتے ہیں نیکس کوئی ایسا برینڈ چاہتا ہے کہ یار پیسے بھی مناسب ہوں بیوریبل بھی ہو اور کچھے پکے پہ بہت اچھی پرفارمنس دینے والا ٹائر ہو تو بات کر لیتے ہیں ہم نینکنگ تائیوان کی اس میں ایس پی نائن ایس جو ہے یہ اس کا بہت ہی فیمس پیٹرن ہے مطلب آپ یوں کیا لیجئے کہ دھیٹ قسم کا ٹائر ہے کچھے پہ چلائیں چاہے پکے پہ چلائیں آپ اس کا ٹریڈ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں سیلیکون بیس ٹریڈ ڈیزائن ہے باقی جتنے بھی ٹائرز ہیں وہ کاربنائز بیسڈ ہوتے ہیں یہ کاربن پلس سیلیکون ہے تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ٹپ ریزسٹیوٹی بہت ہی زبردست قسم کی ہے آپ گرائولز کے اوپر چلائیں آف روڈ کریں مگر اس کے اوپر مایکرو چپس جو آتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں آتے اور کمفرٹ لیول اس کا بہت اچھا ہے روڈ گریپ آن روڈ بھی بہت اچھی رہتی ہے آف روڈ بھی بہت اچھی رہتی ہے ٹو یئرز کی منفیکچرنگ فارل کی ورنٹی کے ساتھ اویلیبل ہے اور پیسے بھی مناسب ہیں اٹھارہ ہزار چار سو روڈے کا ایک ٹائر اویلیبل ہے سیم وے میں اس میں اس کا چائنیز ویرینٹ بھی آتا ہے ابھی جو ہم نے دیکھا وہ میڈ ان تائیوان تھا اس پی نائن ایس اس میں چائنہ کی منفیکچرنگ میں بھی آتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پیٹرن کا ڈیزائن چینج ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکو نیک سیریز کا ٹائر ہے اس کا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کمفرٹیبل ہے ڈیوریبل بھی ہے مائلیجز بھی سکسی ساوزنٹ ایزیلی دے دیتا ہے اس میں مزیداری کی بات یہ ہے کیونکہ منفیکچر چائنہ میں ہو رہا ہے مگر برینٹ تو تائیوان کا یہ ہے تو پرائیس بڑی مناسب ہے اگر بہت زیادہ ایکنومیکل اور اچھے آپشن میں جانا چاہتے ہیں تو چودہ ہزار پانچ سو روپے میں یہ اویلیبل ہے میڈ ان چائنہ کی منفیکچرنگ میں این اے ون سیریز کا اچھا اسی میں آپ ایک پیٹرن اور دیکھنے میں ملے گا آپ کو ایکس آر چھے سو گیارہ ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ یہ بھی میڈ ان تائیوان کی منفیکچرنگ میں آتا ہے اور دو سال کی منفیکچرنگ فال کی ورنٹی کے ساتھ اویلیبل ہے اور پرائیس کی اگر بات کریں تو سیم ایس پی نائن والی پرائیس ہے اٹھارہ ہزار چار سو روپے کا ویلیبل ہے اور یہ ہے ایکچلی کمفرٹ سیریز کا ٹائر کہ آپ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل ٹائر چاہیے تو آپ یہ کمفرٹ سیریز کا ٹائر ڈلوا سکتے ہیں مگر اس کے جو ٹریٹ ڈیزائننگ ہے وہ اس ٹائپ کی بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو مٹ پہ بھی چلا رہے ہیں تو یہ اپنی روڈ گریپ کسی صورت بھی لوز نہیں کرے گا ڈیوریبل بھی ہے آپ آف روڈ پہ بھی بہت اچھا چلا سکتے ہیں آن روڈ تو یہ اچھا چلنا ہی چلنا کمفرٹ سیریز کا ٹائر ہے تو نوائز بھی بلکل نہیں ہے اس ٹائر میں پیسے بھی مناسب ہیں دو سال کی منفیکٹرین فارڈ کی ورنٹی میں آپ کو ایکس آر چیسو گیارہ نینکنگ آفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو چائنیز پیٹرن ہے ایکو نیکس این اے ون وہ بھی دو سال کی منفیکٹرین فارڈ کی ورنٹی کے ساتھ اویلیبل ہے اور ایس پی نائن یہ بھی دو سال کی منفیکٹرین فارڈ کی ورنٹی کے ساتھ اویلیبل ہے اب آ جاتے ہیں ایک اور بہت ہی ہائی کلاس کا برینڈ ہے لینڈ سیل یہ تھائی لینڈ کی منفیکٹرینگ میں آ رہا ہے ویسے یہ سپین اور ملائشیا کی منفیکٹرینگ میں بھی آتا ہے ہمارے پاس اس ٹائم یہ تھائی لینڈ کی منفیکٹرینگ میں اویلیبل ہے کافی اچھا کمفرٹیبل ٹائر ہے ٹریک ڈیزائن بھی اس کا کافی بہتر ہے اور ان برینڈڈ ٹائرز کی اندر ایکنومیکل ٹائر ہے مطلب یہ سکٹی ٹو سیمٹی تھاؤزن کلومیٹر ایزی لی دے دیتا ہے کافی سوف روبرٹ کمپاؤنڈ ہے اور آپ اس کا ٹریک ڈیزائن اگر دیکھیں تو بالکل شور نہیں کرے گا یہ ٹائر اور روڈ گرپ بھی اس کی بہترین رہے گی مائلیج اس سکٹی ٹو سیمٹی تھاؤزن دے دے گا پرائس کی اگر بات کریں ایکنومیکل ٹائر ہے سولہ ہزار روپے میں اویلیبل ہے اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس سے بہتر آپشن کی طرف وہ ہے ایک سو پینسٹ پینسٹ چودہ جی ٹی ریڈیل ایکو ٹیک کا پیٹرن جو کہ اس ٹائم بہت ہی فیمس ہے اس کی رننگ مطلب ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ ٹریک ڈیزائن بہت ہی زبردست قسم کا ٹریک ڈیزائن ہے اور اس ٹریک ڈیزائن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روڈ گریپ لوز نہیں کرتا کسی بھی صورت مطلب آپ کا سلپری ویدر ہے یا ڈرائی ویدر ہے دونوں کنڈیشنز میں اس ٹائر کی روڈ گریپ بہت ہی بہترین ہوتی ہے دوسرا بالکل ساؤنڈ لیس ٹائر ہے کسی قسم کا نوائز جرنیٹ نہیں کرتا تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کمفرٹیبل بہت زیادہ ہے جو اتھی خصوصیت یہ ہے مائلیجز بھی بہت اچھے دے دیتا ہے ساٹھ سے ستر ہزار کلومیٹر دے دیتا ہے پانچویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ایکو ٹیک کا ٹائر ہے مطلب یہ آپ کو جو ہے کافی فیول اکانومی بھی آپ کی جو ہے نا کار کی بہتر کر دیتا ہے ویاسے چھے سو ساٹھ سیسی کار کی فیول اکانومی پہلے ہی بہتر ہوتی ہے مگر آپ اس طرح کا ٹائر لگاتے ہیں تو فیول ایفیشنسی مزید بہتر ہو جاتی ہے اور پیسے بھی اس کے کافی مناسب ہیں امپورٹ کا ٹائر ہے اور سولہ ہزار ساس سو پچاس روپے میں اویلیبل ہے اب آ جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایک اور برینڈ جو کہ بہت ہی فیمس ہے پاکستان میں ڈن لوگ ڈن لوگ اسی 300 سیریز اینہ سیف کا ٹائر اویلیبل ہے اور اس کی زیادہ ڈیٹیل بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تقریباً سب لوگ جانتے ہی ہیں ڈن لوگ کو پرائس کی ہم بات کر لیتے ہیں اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے میں یہ امپورٹ کا ٹائر اویلیبل ہے سکسی تاؤزن کلومیٹر تقریباً اس کے مائلیجز ہوتے ہیں اب آ جاتے ہیں ایک بہت ہی ایک نومیکل ٹائر کی طرف کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی سستا ٹائر ہو اور مناسب بھی چل جائے تو اس میں ایک بہت اچھا آپشن ہے ڈبل کنگ کا ٹائر ہے اور ایک سب پینسٹ پینسٹ چودہ میں اویلیبل ہے چائنیز برینڈ ہے مطلب اگر کوئی مناسب کام کرنا چاہتا ہے مناسب سا بجٹ ہے گیارہ ہزار روپے کا ایک ٹائر اویلیبل ہے فورٹی فور ساؤزن میں چار ٹائر مل جائیں گے اور یہ انشاءاللہ فورٹی ساؤزن پورے دے گا کمفورٹیبل بھی ہے اور مناسب ریڈ بھی ہے بس صرف ذرا مائلیجز کا فرق پڑ جاتا ہے تو ٹھیک آپشن ہے یہ بھی اگر کوئی مناسب ریڈ کے اندر ڈالنا چاہتا ہے تو یہ اب آ جاتے ہیں ہم اس برینڈ کی طرف کہ آپ کہتے ہیں کہ پیسے بھی بہت مناسب ہوں اور ٹائر بھی بہت ہی ہائی کلاس کا ہو تو پھر اس میں یہ آپشن ایک آتا ہے منروہ کا جو کہ بیسکلی بیلجیم کی کمپنی ہے یورپین سٹینڈرڈ کا ٹائر ہے یہ اور مینوفیکچر صرف چائنہ میں ہوتا ہے کونٹینینٹل اس کی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے کافی ساؤنڈلس ٹائر ہے اور کافی کمفرٹ ایبل ٹائر ہے شور بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اس ٹائر کے اندر اور کمفرٹ لیول اس کا بہت ہائی کلاس کا ہے تو آپ یوں کیا لیجئے کہ آپ اس کو کسی بھی اچھے برینڈ کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں تقریباً اس ٹائم جو ہے ففٹی ٹو کنٹریز میں یہ سپلائی ہو رہا ہے اور اچھے برینڈز کو کمپیٹ کرتا ہے جیسے ڈن لوپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈن لوپ اور اس کے ٹرٹ ڈیزائن کے اندر بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے اسی طرح ان دونوں کی کوالٹی کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے مینوفیکچرنگ ضرور چائنہ میں ہوا ہے مگر یہ بیلجیم کی کمپنی ہے تو ان کے سٹینڈرز اپنے ہیں کوالٹی اپنی ہے ربڑ کی پرائیس بہت مناسب ہے اگر آپ اس کی پرائیس کی بات کریں تو چودہ ہزار روپے میں یہ ٹائر ایک اویلیبل ہے جبکہ ساتھ ہی پڑا ہوا ڈن لوپ اسی طرح کا وہ اٹھارہ ہزار پوائنچ سو روپے میں اویلیبل ہے مارکیٹ میں تو ویورز ان سب برینڈز میں سے کوئی بھی ٹائر آپ کو ریکوائرڈ ہو پاکستان میں کہیں سے بھی آپ کو ٹائر کے ریکوائرمنٹ ہے تو پورے پاکستان میں ڈیلیوری کی سروس اویلیبل ہے ہم آپ کو جینئن ٹائر آپ کے دور سٹیپ تک بیلیور کریں گے سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ کال کریں شکریہ اللہ حافظ